ویلکم ٹوبر چینل دوستو ارپل جیو کا ڈرامنس رگاٹا کی نیکس ٹانوالی اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سنہ حمزہ سے ملنے کے لیے جاتی ہے حمزہ کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرا اب تم سے کسی قسم کا کوئی تلق ہوگا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے رانیاں کی زندگی برباد کر دی میں تمہیں برباد کر دوں گا یہ بات سن کر سنہ کہتی ہے کہ حمزہ میری بات پر یقین کریں میں نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا میں نے تو آپ سے محبت کی ہے میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا یہ بات سن کر ایک بار پھر حمزہ کہتا ہے کہ نہیں میں اب تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکی ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ رہوں گا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جس پر سنہ کہتی کہ حمزہ میرے ساتھ ایسا مت کرو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں حمزہ کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ یہی تمہاری لئے بہتر ہوگا نہیں تو میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گا سنہ کہتی کہ حمزہ میری بات تو سنو میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا میں جب تم سے کسی قسم کا کوئی تلق رکھنا ہی نہیں چاہتا یہ بات سن کر اب سنہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے دانش کو کہتی ہے کہ تم اب کیا چاہتے ہو میں نے ہمیشہ تمہاری ہر بات مانی ہے یہ بات سن کر رانیہ کو دانش کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ حمزہ سے تمہارا کسی قسم کا کوئی بھی تلق ہو رانیہ جواب میں کہتی ہے کہ تمہیں اس بات کو بتانے کی ضرورت نہیں میں تمہیں بتا چکی ہونا کہ اب اس انسان سے میرا کوئی تلق نہیں جس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو میں اب اسی گھر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تمہارے ہر ظلم کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں میں یہ گھر چھوڑ کر اب کبھی بھی نہیں جاؤں گی جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب اس ٹوپک پر میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی دانش کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی مجھے سمجھ آتی ہے تم جو چاہتے ہو جو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو میں نہیں چاہتی کہ اب مزید اس گھر سے یا حمزہ سے میرا کسی قسم کا کوئی بھی تلق ہو دانش اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے دانش کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہتے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ